ہمارے لیے تو گوڈ مارنگ ہے لیکن ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے گوڈ مارنگ نہیں ہے اور اس لیے آج سے ہم اب اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم یوم استحصال کشمیر آج سے ہم اس دن کو کہیں گے کیونکہ اس پورے پروگرام میں آپ دیکھ پائیں گے کہ پچھلے سال پانچ اگست کو کیا ہوا تھا اور یہ کیوں ہم اس دن کا یہ نام رکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر ہیں ایئر وائی کے نظیر شاہ صاحب سلام علیکم جی اور ہمارے ساتھ کشمیر یعنی جن کی وہ کہتے ہیں نا کہ روٹس کشمیر سے ہیں مطلب کہ آپ تو شاید کشمیر میں پیدا بھی ہوئے ہوں گے شفیق اور ایمان بٹ صاحب ہیں ہمارے پاس یہاں اور ہمارے پاس نوجوان نسل سے ابتسام الحق اور مہانور حسین ہیں تو سلام علیکم آپ پیدا کراچی میں ہوئے ہیں لیکن آپ کی روٹس کشمیر سے ہیں اچھا میں نظیر صاحب آپ سے شروع کروں گی آپ رپورٹنگ کرتے ہیں آپ کو ہر چیز پتا ہے تو آپ مجھے میری خواتین کو ہم لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ بیسکلی کیا فیصلے ہوئے ہیں اور یوم استحصال کشمیر ہم کیوں آج کے دن کا نام دے رہے ہیں دیکھیں بیسکلی پچھلے جو پانچ اگست کو آج اس کو ایک سال مکمل ہو چکے سب سے پہلے جو انڈیا کی جیسے بھارتی جنتا پارٹی ہے اور جو مودی ازم ہیں ان کی جانب سے آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس اے کے تحت جو مقبوضہ کشمیر تھی اس کی جو اس کو ختم کر لیا گیا اور باقاعدہ ان کو اپنے وفاق میں ضم کر لیا گیا اچھا اب وہ دفاعیں کیا تھی ان دفاعوں کا کیا تھا اس میں کیا لکھا اس کا مطلب یہ کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے جس کے بعد ان کا یہ کہنے تھا کہ کشمیر اب ہمارا حصہ ہے اچھا پہلے کیا تھا کشمیر میں کشمیر میں پروپٹی وغیرہ پہلے تو وہ مقبوضہ پہلے تو وہ ڈگلیر تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اس کے اندر ایک جنگ جو ایک زمانے سے چلتی بھی آ رہی ہے اور لوگ ڈاؤن کا جو سسلہ شروع ہوا تھا لوگ ڈاؤن کی شروع کے دنوں میں انہوں نے تقریباً چار ہزار سے زائد وہاں کے نوجوان نسل کم ہوا نوجوانوں کو اس کے علاوہ وہاں کے نہیں نہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے یہ نوجوان نسل نارے بغیرہ لگا نکال گھر سے کیوں نکلی کیا انہوں نے ایسا کیا تھا جو انڈینز ہیں انہوں نے جو دفاع لگائی تھی تین سو ستر یہ کیا دفاع تھی اس کا کیا مطلب تھا دیکھیں یہ میں آپ کو بتا ہوں جو سب سے زیادہ یہ تھوڑا سا پیچھے سے بتانا پڑے گا مجھے جو آزادی جو کشمیر کی جو تحریک تھی یہ اس وقت سب سے زیادہ اس نے طول پگڑا یا زور پگڑا جب ایک نوجوان لڑکا برہان وانی تھا دوہزار سولہ میں اس کو شہید کر دیا گیا اس نے اس کے بعد جو تحریک بہت زور پگڑی ہے جس کے بعد پھر انڈیا کو جو شروع سے ہی وہ اس کا جو غاصبانہ ذہنیت تھی اور وہ اس پہ اپنی حاکمیت جاتا آنا چاہتے تھے اور ظلم و ستم کا وہ دور گزائے جو میں نے سنایا انہوں نے یہ دفاع میں یہ تھا کہ جو نون کشمیریز بھی ہیں جو بہار کے لوگ ہیں وہ کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر پراپٹیز کا ہی انہا شروع کریں اس کے در وہ پراپٹیز خرید سکتے تھے ان کو دومیسائل پی آر سی جاری ہوئے اور صرف اس لوگ ڈاؤن کے دنوں میں تقریباً پچیس ہزار سے زائر لوگوں کو وہاں کے دومیسائل اور وہاں کی ریزیڈن آپ سمجھ لے وہ جاری کی جا چکی ہے مطلب وہ کون لوگ کے جن کو دومیسائل جاری کی ہے انڈینز تھے انڈینز تھے انڈینز تھے وہ وہاں پر پراپٹیز سکتے ہیں وہاں جوب کر سکتے ہیں وہاں پر وہ انڈسٹریز لگا سکتے ہیں انہوں نے وہاں پر ان مقامات کا بھی تائین کر لیا جہاں پر وہ اپنی انڈسٹرییں لگائیں گے پھر وہیں پر ان کے جب امپلائی کام کریں گے جو کہ انڈینز ہوں گے تاکہ وہ جو وہاں کے موجودہ کشمیری ہیں ان کے مقابلے میں مضبوط ہو سکے اور ایک ٹائم ایسا آ جائے کہ ان کی مجیورٹی زیادہ ہو جائے مطلب وہ صحیح طور پر قابض ہو جائے ابھی تو لوگ تھے کشمیری تو وہ رپل کرتے تھے وہ رپلسف ہوتے تھے کہ نہیں مطلب یہ ہمارا ملک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے تھا اس کا مطلب جب انہوں نے اس کو اپنے وفاق میں زم کر لیا اس کے بعد سے اتنی زیادہ تحریک زور پگڑی اور جو تاریخ کے سب سے زیادہ جو جلسے جلوس ہوئے یا وہاں پر ریلیز نکالی گئی تو لوگ ڈاؤن میں کیسے ریلیز نکالی گئی دیکھیں جو کشمیری ہے وہ تو اپنی جدوجہت کر رہے ہیں کرفیو لگا دیا تھا آپ یہ سوچیں کہ ایک سال سے وہاں پر انٹرنیٹ سرویس بن دے وہاں پر سوشل میڈیا بن کر دیا گیا تاکہ کوئی ظلم و ستم کو دیکھ نہ سکے سینکڑوں وہاں پر شہید کیا جا چکے ہیں اور کس طریقے سے ان کا ظلم کیا جاتا ہے یہ کسی انسانی سوچ میں بھی نہیں ہے نہ اس کے اوپر بینوالقوامی طور پر نوٹس لیا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے جب وزیراعظم عمران خان نے اس بات کو انہوں نے اپنے آپ کو اس کشمیر کے اس معاملے اس قوس کا سفیر کا ہے اور انہوں نے اس بات کا عظم کیا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا بھرکور کردار عطا کریں گے تو اس کے بعد سے آج پانچ اگز کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے لیکن اس ایک سال کے دوران جو ظلم ستم وہاں پر ہوا ہے کہ اس طریقے سے وہاں پر وحشیانہ تشدد کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی پیلٹ گن سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی تھی اس پرگرام میں ہم بتا نہیں سکتے کہ وہ تشدد کے اس لیویل کا ہوتا تھا تھرڈ ڈگری بھی بہت کم کہلائے گی اس تشدد کے سامنے تو کشمیر میں جو جتنا زیادہ ان کی جانب سے ظلم بڑھتا رہا ان کی فورسز کی جانب سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ظلم کرنے والی کوئی ان کی صرف اسکری تنظیمیں نہیں تھی اس کے اندر ان کی فورسز انوالو ہیں ان کے جو فوجی ہیں جو انڈین آرمی ہیں تھے ہیں انہوں نے گھر کر بست ہوں تمہیں نو لاکھ فوجی جو ہیں انہوں نے دو ساڑھے دس لاکھ پہلے کام تے انہوں نے اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کرندیا ساڑھے دس لاکھ فوجی انہوں نے صرف کشمیر کے اوپر ہی لگائے میں ان کو اور کوئی فکر نہیں ہے ان کو کوئی کام نہیں ہے انکو کشمیر کےuchar اور دس لاکھ فوجی جو ہاں گائے میں جس طرح ان کو لڈاکھ میں مو کی کھانی پڑھی ہے کشمیر ایک ہے ای capacitor نہ علاق جس طریقے سے چائنا نے ان کو جس طریقے کے ان کو تھپڑ مارے ہیں اور ان لوگ کے ساتھ کیا ہے تو پوری دنیا کو اس لداخ والا واقعہ بھی سامنے نظر آئے اور کشمیر بھی پوری دنیا کو پتہ ہے لیکن انفورچنیٹلی اچھا بہت سارے انڈیا کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی وہ کہنے لگے کہ یہ ظلم ہے انہوں نے بھی میں نے یہ دیکھا نیوز میں کہ انہوں نے بھی نارے لگائے کہ جو ہو رہے یہ بڑا غلط فیصلہ لیا گیا ہے نہیں بہت سارے انڈینز بھی نیگٹیو ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے جب ہی دفاع لگائی گئی تھی دیکھیں کسی بھی ملک کا شہری ہو جو ایک اچھا انسان ہے وہ بھی امن چاہتے ہیں دنیا کا جو سب سے بڑا جو لوگوں کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو تاکہ ان کی بچے ان کی فیملی سکون سے رہ سکیں تو ظاہر سے بات ہے انڈینز بھی اگر وہاں کے کچھ عوام ہیں تو ان میں بھی کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو امن چاہتے ہوں گے وہ نہیں چاہتے ہوں گے ان کی فیملیز کو نقصان پہنچے جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ نہیں ریکھا جاتا دونوں طرف کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ تو نہ صرف کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے بلکہ وہاں کی گولہ باری آزاد کشمیر تک بھی پہنچتی ہے وہاں بھی نقصان پہنچتا ہے جو بورڈر ایرئی ہے بورڈر ایرئی ہے کوئی لکیل میں ہیچی ہوتی ایک جگہ ہوتی ہے کہ کبھی جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے کہ وہاں پر انسان شہید ہو جاتے ہیں تو اتنا ظلم اور کسی وقت بھی بلا اشتعال